السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ریاکشن امید کرتا ہوں سب حیرے سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ہم ریاکشن دیں گے امید بدانا کی ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کا ٹائٹل اس ویڈیو پہ ہم ریاکشن دیں گے سب سے پہلے ہمارے چینل سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبالیں اس سے آپ کا پیار بڑھتا ہے آپ کی محبت بڑھتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اچھے ٹکے سے کام کر رہے ہیں اور کوئی بھی آپ کو اس ویڈیو میں اگر کوئی غلطی ہماری آپ کو دکھائی دے ہمیں کمینٹ میں بتائیں اگر آپ کا ویڈیو پسند آئے اگر نہ پسند آئے اگر آپ کا ویڈیو پسند آئے ہمارے چینل ضرور سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمینٹ میں ضرور بتائیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کیسے نوجوان کی تلاس ہے کوئی ایسا جو عزیدار ہو بہدر ہو اور شاتر ہو ماما ماما دھکا دے کے نا میری اجت متنا گیراؤ تمہاری تو اینہ مارکٹ میں میری بہت اجت ہے ماما دھکا دھکرانہ ہے کڑا گیر رہے ہو میرے پہ تمہاری تو ہے نا میری بہت اجت ہے مارکٹ میں جے میں چونہی تو ہے نا تیری بڑا آیا اجت والا بے روجگار کہیں کا امٹی آج کل تمہیں بہت انگہی چڑ رہی ہے لوسر آج کل تو کوئے بھی ٹٹی کر رہے ہیں میرے پہ گئی میری جت ہے ہی چھے پڑھ رہی ہے دنیا داری پر سے یہ بے روجگاری لیکن ماما کتنا بھی دے لو تانا ایک دن بڑا آدمی بن کے دکھائے گا یہ امیت بڑھانا رب بڑا آدمی تو تب بنے گا جب تیری نوکری لگے گی ساری کمپنی آکے چلی گئی پر تیری وہ نہ ہوئی ابھی تک وہ پلے سٹینٹ پلے سٹینٹ پلے سٹینٹ نا ماما اسے پلے سمنٹ پڑے لکے آدمی گھر میں بے سکنا ہوتا پینٹ لیکن آج پاکے رہے گا امیت بڑھانا پلے سمنٹ آج تک مانڈی سے دھنیا تو لائے لگا لائے گا پلے سٹینٹ دنیا نے لے گیا نوکروں تمہارا اور آج ایک آخری کمپنی آرہی ہے کولیج میں آج نوکری پاکے رہنگا مٹے ماما کھوٹے بھانجے تجھے میں ہوتا ہوں تینوں کے تینوں پاگل ہیں پتہ نہیں کیسے کیسے کششن پوچھتے رہتے ہیں اے چاترو بھائی یہاں کیسے پال کٹوانے آئے ہوں بھائی پال کٹوانے اے انترویو چل رہا ہے تو انترویو ہی دوں گا نا مجھ سے پوچھتے ساتروی سدابدی میں سواراج کا جنڈا کس نے اٹھایا میں نے بولا شیواجی تو تینوں کے تینوں کھڑےوں کے کہتے چھترپتی شیواجی مہاراج بولو ابے ابے اتنی بھی بڑی کوئی گلتی کرتا ہے کیا تیرے سارے کے سارے نمبر کتنی چیئے کیسے نمبر بھائی انجینئرنگ کا تو ایک بھی کوششن نہیں پوچھا انجینئرنگ کا ایک بھی سوال نہیں کا مطلب میری نوکری پکی میرا تو آج کا دین ہی خراب ہے گل فرینڈ سے بھی بریک اپ ہو گیا اسے امپریس کرنے کے لیے مست انگلیش میں ایک میسیج بھیجا اس انگلیش والے میسیج میں گرامر خراب میں بول کچھ اور رہا تھا اس نے سمجھ کچھ اور لیا اوہ سمجھدار کے فوپا تو یوں ڈکسنری کا یوںز کرنا یہ دیکھ اس کے میجک ٹرانسلیٹ فیچر سے تو ہنڈی کو سا انگلیس میں ٹرانسلیٹ بھی کر پائے گا اور لوگوں کے انگلیس میسیج بھی ہنڈی میں پڑھ پائے گا تھانکیو بھائی نا جائے گا میرے کپڑے آپ کچھ پائے گا تو کچھ کوئے گا بھی چل سائدو مجھے انٹرویو کے لیے جانے دے نوکری لگے گی آج میری جنوری آئی کمین سر جنوری میں آئی کمین تو سناتا ہے جنوری آئی کمین کیا ہوتا ہے انٹیلیجنٹ کوسچن سر جنوری کو مہینہ ہے تو جنوری آئی کمین جنوری آئی کمین جنوری آئی کمین انٹیلیجنٹ بوئی آئیے آئیے ہیلو سر ہیلو ہیلو آج نوکری پا کر رہا ہوں گا کیا حال ہے حال چال نہیں پوچھ رہے سر سی وی مانگ رہے ہیں اچھا سی وی سر بہت انٹیلیجنٹ لڑکا ہوں یہ میرا سی وی ہے لگ راشا کل سر ماسٹر بھی کہہ دے اسے نہ پڑھانا نام ہے میرا امید بھڈانا تمہاری عمر پچیس سالے بس سر بھگوان کی دین ہے اپنے آپ کو فیٹ رکھتا ہوں جم کرتا ہوں لگتے تو پینتیس کے ہو اچھا اپنے بارے میں کچھ باتاؤ اپنے بارے میں باتانے پر آگیا میرے اوپر آپ ایک کتاب لکھ سکتے ہو پوری ایک دن کم پڑ جائے گا پوری کتاب لکھنی پڑھ اچھا اچھا پھر رہنے دو میرے باس فالتو ٹائم نہیں یہ نوکری کیوں چاہیے تمہیں یہ نوکری سر میں لوگوں کی بھلائی کے لئے کرنا چاہتا ہوں ایک دن کچھ بڑے بڑے بیجنسمن رسیا سے لندن سے نیو یورک سے امریکا سے نیو یورک تو امریکا میں ہی آتا ہے جرمانی بلند سے کہ کچھ بھیاپاری آگئے مجھ سے کہنے لگے امید بھائی آپ بہت ماشٹر مائنڈ لڑکے ہو آپ کوئی بھی بیجنس کرنا اگر آپ بیجنس کروگے تو ہم جیسے لوگوں کا ڈنڈا بند ہو جائے گا میں نے کہا چلو یار میں نے ہی سوچوں گا تو کون سوچے گا لوگوں کی میں نے انجینئرنگ کر لی اور لوگوں کا بہلا کر دیا اچھا لمبی لمبی پھیکنے کے لابا کوئی اور ٹیلنٹ ہے ترے پاس سر میرا دیماغ بہت تیجا مجھ سے کچھ بھی پوچھ لو جو آپ کا مانو تو بتا ساتروی شاتابدی میں سواراج کا جھنڈا کس نے اٹھایا سر جی یہ تو بہت آسان سوال ہے چطرپتی سلیبا جی مہاراج نے اٹھایا سر بچوں والے سوال پوچھ رہے ہیں آپ کوئی ہڑ سوال پوچھو مجھ سے چطرپ نے جواب تو بتا دیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ میں کتنا ٹھڑا آدمی ہوں کون چطرپ جی میں تو جانتا ہی نہیں کسی چطرپ بچرپ کو مطلب میں تو کسی سی نام کے آدمی کو ہی نہیں جانتا جی تو پھر تیرے پاس اس کے کپڑے کہاں سے ہے بہت چالو ہے یار یہ آدمی میری نظروں سے کچھ نہیں چھپایا ہے اب تو گیا کہاں پر گیا سر ابے انٹرویو کے اگلے راوڈ میں بیٹا کچھ اگلی چیز ہے گوڑا چلا لیتا ہے بس جی گوڑے کی تو بات اسی ہے چلا کیا لیتا ہوں دوڑا بھی دیتا ہوں ایک دن F1 ریسنگ میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا وہ لوگ اپنی گاڑیا بھگا رہتے میں اپنا گھوڑا بھگا رہا تھا چار گول مار کے آیا تھا ارے ہاں دیکھا تھا میں نے ٹی وی پہر میں ہی تو تھا وہ اور لوگوں نے تیری پٹائی بھی کی میں ہی تو میں نہیں تھا وہ صرف زبان چلا نہیں آتی ہیں یا ہاتھ پہر بھی چلا نہیں آتے سر میں ولڈ میں ہوں یہ جون سینہ انڈا ٹیکر کین یہ بچے ہیں میرے سامنے تو چل سوڈڈڈ آر کے دکھایاں دنڈ؟ مطلب ایسے ہیں ہلے انجینئرنگ کا انٹرویو دینے آیا ہوں روڈیز کا توڑینا دینے آیا ہوں دنڈ مار ٹند کانسے مار لو انجینئرنگ کا انٹرویو ہے انجینئرنگ سے ریلیٹیڈ سوال پوچھئے اچھا انجینئرنگ کا سوال چل تو بتا پچیس گرام کا تیر جو دو فوٹ لمبا اس کو کس اینگل سے پھیکیں گے تاکہ وہ تین سو میٹر پر جاکے گرے سر کہاں مسائل کا جمان ہے جی سریمان ہے نا آپ تیر کا ٹوپک لے کر بیٹھ گئے ہمارے کولیج میں نہ پڑھا کرے سر میرا دیماغ بہت تیج ہے کچھ بھی پوچھ لو مجھ سے دیماغ تیج ہے دیماغ سے بانس چھلتا ہے تو دیماغ تیج ہے نا تیرا چھت دیکھتا یہ دیکھا یہ میں نے پیپر کاٹ دیا اب بنا ہاتھ لگا ہے اسے کاٹ کے دیکھا سر مجھے تھوڑا سا کنفیوزن ہے ایک بار اور آپ کر کے دکھیں گے میں پریکٹیکل ہی تھوڑا میک ہوں چل کٹ بیٹھا گیا ہے تو کٹ کے دکھا وہ بھی بینہ تچ کیے کٹ نا اب ہے چنگو مانگو کٹ تو دیا میں نے اس کو تچ کیا نہیں کیا نا بینہ تچ کیے پٹ گیا نا اب دو سوال اور پوچھوں گا جی پوچھئے پہلا سوال اگر تمہارے مقابلے دشمن زیادہ طاقتور ہے اور تعداد میں بھی زیادہ ہے تو کیا کروگے میں وہاں سے بھاگ جاؤں گا ابے کائر پوری بات سنی اپنے میری میں کہہ رہا ہوں میں وہاں سے بھاگ جاؤں گا دشمن کی طلاف اور اس پر آکرمن کر دوں گا اس کو پیل دوں گا پراجت کر دوں گا موسیقی 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 زیادہ فیکتی چل کوئی نہیں بہت بڑیا اب دوسرا سوال تمہارے سامنے ایک اوچھی کلے کی دیواریں اور ہزاروں سینکوں کو اس پار جانا آئے تو کیا کروگے لفٹ سے چلا گیا ہوں گا اوہ گردہ آپ نے پوری بات سنی میری نہیں آپ نے پوری بات معاک کیجئے گا میں غصے میں تھوڑا ادھر ادھر نکل جاتا ہوں میرے کہنے کا مطلب ہے میں دیوار پر رسی لگاؤں گا اور سینکوں کو اس پر لفٹ کراؤں گا اور انہیں پار کرا دوں گا روپ لیور پولی کاؤنٹر ویڈ سب پڑایا میں انجینئری میں بڑیا بہت بڑیا کیا کرنا ہے بھاؤ اس سے نہ ہو پائے گا سچ میں ہی نہیں ہو پائے گا بہادروں کی کوئی کمی نہیں ہا ہمارے پاس لیکن اس کی طرح شاتر دماغ بہت کم ہے بھرتی کر لو اسے بھرتی یس ایک منٹ سر ایک منٹ ہلو بہت کہتے تھے نا مجھا نکمہ نکارا اب تمہارے گھرنا آرہا نوکری لگیا میری اور مامی سے کہہ دے نا اب ان کے برتن برتن نہیں داؤں گا میں اب یہ ہاتھ سیلری اٹھائیں گے گوبر نہیں سر سیلری سے یاد آیا مطلب مجھے دیوالی بونس ملے گا ٹے ڈے ڈے ملے گا مجھے مطلب میری سیلری کتنی ہوگی سر میری نوکری کھا پر ہوگی مطلب میرا اوفیس کھا ہے کونڈھانا کا کلا پونہ او مائی گوڑ آؤٹ اوف اسٹیشن تو سر وہاں پہ کیاویب جاتی ہے یا مجھے آپ کوئی گاڑی دو گے جیسے کی لیمبورڈ گینی چراری دیلو پہلے کونٹریکٹ سائن کرو کونٹریکٹ میری تو آج کسومت ہی یہ تو مناٹی میں ہے تجھے اس سے کیا لینا سائن کر اور بات کو ختم کر نوکری لیکی ماما کو جواب دے دیا میں نے لیجے سر سیلری پہ بات کر لیتے ہیں میں بتا دوں ہاں آج سے تم سبیدار تانا جی کی سینہ میں ہو آج سے تمہاری زندگی صرف چھترپتی شیوان جی مہاراج کے لیے ہے سوراج کے لیے ہے بھگوے کے لیے ہے جے بھوانی جے بھوانی چل جنگ کے لیے تیار ہو جا کونسی جنگ سر میں تو انٹرویو کے لیے آیا تھا انجینئرین کے مجھے نوکری چیے یہ جنگ نہیں سر تُو نے میری پوری بات سنی سنی پوری بات میں تجھے نوکری نہیں دے رہا ہوں عزت سے مرنے کا موقع دے رہا ہوں چل 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 خونوں کے لگا رہے ہیں بھائی کونوں تم کان سایے ہو آو سریمان تمہیں تمہارا کیا بین دکھاتے ہیں چلو کون سا کیا بین جس میں بیٹھ ہوگے آپ کام کرو گے آپ کام کرو گے سر میں تو ابھی گوڑھی بھی نہیں چڑھا تم کہاں مجھے کون ڈانا پر چڑھائی کرا رہے ہو ہیلو ماما جی مجھے بچالو میں آپ کا سکوٹر بھی داؤں گا میں مامی مامی کے بستن بھی داؤں گا بچالو ماما ابے پلے سٹنٹ کا ہوں یہ بھانجے تیری یہ تو بتا دے ہمیں کیا لگتا ہے دوسمنوں کو چکمہ دیکھے نا کہ اس گھاٹی کو ہم ادھر سے پار کریں اس والی رستے سے مجھے کیا لگتا ہے یہ والی گھاٹی پار کرنے کے لیے نا آپ کو ڈھائی سو میٹر کی رسی چھہیے ابے تیرے سے کس نے پوچھا چل گھوڑوں کو پانی پلا بڑا ہے انجینئر حملہ چلو سب کو خبر کرتے ہیں حملہ ہو گیا حملہ ہو گیا حملہ مجھے تو لے کے جاتے ہیں میں بھی تو تمہاری کمپنی مطلب سینہ میں ہوں مجھے چھوڑ کے گھوڑا بھائی تو گھوڑا بھی لے کیسے بچوں ہلو ایپی بڑی یہ ہے امیت بڑھانا انڈیا کے نمبر ون یوٹیوبر میں نے ان کے ساتھ ابھی ابھی کام کیا بہت مزا آیا تو آپ ان کے چینل کو لائک کریں سبسکرائب سر سر یہ بہت اچھے لوگ ہیں یہ اپنے آپ کر دیتا ہے اچھا ٹھیک ہے تو پھر میں تانہ جی کے بارے میں بتا رہتا ہوں پھر پلیز دس جنوری کو جا کے تانہ جی دیکھئے اور آپ کو مجھے لگتا ہے بہت اچھی لگے گی آپ بھی ضرور دیکھیں گا اور آپ لوگوں سے میری ونتی ہے کہ آپ ضرور جائیں دیکھیں بہت اچھی فلم ہے سر نے مجھے ابھی اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا ہے تو مجھے سن کے بہت اچھا لگا گی کتنا پیارا کونسپٹ ہے سر تینکو سو مچ تینکو سو مچ بہت مزا ہے بہت مزا ہے بہت مزا ہے مجھے زیادہ